سبکرائی کیجئے جس نے طاقت عطا فرمائی اسی کی نافرمانی میں تم پیر لے کر کے جاؤگے ان پیروں پر چل کر برائیوں کے اڈوں کو آباد کروگے ان پیروں پر چل کر ایاشیاں کروگے ان پیروں کے ذریعے گناہ کے دلدل پر جاؤگے نہیں نہیں میرے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں ان پیروں پر چلو اچھائیوں کے لئے چلو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے چلو ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے چلو غریبوں کی مدد کے لئے چلو بھلائی کے کام کے لئے چلو اور اللہ کی طرف چلو اللہ کے رسول کی طرف چلو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَخْرُدْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْثِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اگر کوئی گھر سے نکلا اپنے گھر سے نکلا اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف اور پھر اسے موت واقع ہو گئی میرا قریب فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا عجر واقع ہو گیا اب آپ سنو اگر کوئی حج کے لئے نکلا ارادہ کیا راستے میں ہے موت واقع ہو گئی حج کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی لیکن چونکہ چلا تھا حج کے لئے اس لئے قیامت تک ہر سال اس کے نام اعمال کے اندر حج لکھا جاتا رہے گی علم حاصل کرنے کے لئے نکلا موت واقع ہو گئی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو گئی اچھے کام کے لئے نکلو برے کام سے بچنے کا ارادہ کرو اللہ رب کی عزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کے صدق و توفیل مجھے آپ اس سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب سے میری گزارش ہے خبردار 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 اپنے وجود کا مسیولز کبھی مت کرنا اگر آج ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ قدرت نے دی ہے آج زبان میں بولنے کی طاقت ہے یہ میرے قریب نے عطا فرمائی آج اگر پیروں میں چلنے کی قوت ہے تو یہ میرے قریب نے عطا فرمائی وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں اپنے پیروں سے کہاں جا رہے ہیں ارے جنادانوں اتنا سوچو اگر بیٹا خلطی کرے تو تم ناراض ہو جاتے ہو غلط راستے پر جائے تمہاری نید اڑ جاتی ہے تو ذرا تم اتنا تو سوچو وہ خالق جس نے قوت عطا فرمائی ہے اگر اس کا کوئی بندہ غلط راستے پر جائے تم مولا کتنا ناراض ہوگا مولا کس حد تک غزبناک ہوگا مولا کی ناراضگی کو دعوت نہ دو اچھے راستے پر چلو سیدھے راستے پر چلو اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں قرآن نے جب رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا تو ان کے بھی قدموں کی بات پہلے کی اور عبادت کا تذکرہ بات میں کیا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہاؤنا رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت نرمی کے ساتھ چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور میرے کریم نے فرمایا وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے مت چلو نہ رحمان کے بندے بن جاؤ جب زمین پر چلو تو نرمی کے ساتھ چلو وقار کے ساتھ چلو ٹھانک چھانک کرتے ہوئے نہیں نگاہوں کو آوارہ کرتے ہوئے نہیں سیدھے راستے پر چلو صحیح راستے پر چلو نیک کام کرتے ہوئے چلو اس کا عجر اللہ رب العزت جللہ جلالہو دونوں جہان میں عطا فرمائے گا اللہ رب العزت جللہ جلالہو ہمیں اپنے پیروں کا استعمال صحیح طور پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلال کریں